ڈیوی گپتہ کے سمرتی میں آجتے ماتر شکتی سمبان سماروں میں پدھارے پرم پوجی سمرتے سدگرو شریبھائیہ جی سرکار کے آگمن پر راجشوری پبلک ویل فیر سوسائیٹی اکلیورہ دوارہ بھوے ساغت کیا گیا اس کارکم کے مکہ وقتہ شریبھائیہ جی سرکار نے لوگوں کو بتایا کہ بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جس میں لوگوں کی نام پیڑ ورکشوں کی نام کے اوپر رکھا گیا ہے جلو اور شہروں کا نام بھی ورکشوں کے نام پر دیا گیا ہے سکارکم میں اتیتیوں میں جنپت پنچائت اپادک شرام افتار گپتہ پراشیہ پورویدائیہ کے تارچند باوریہ جلہ پنچائت سدھ سے جوتی ڈھیڑیا اور انیے لوگ اپستیت رہے پراشیہ پرشیت کے شنہ سیٹھیا گیا پنچائت میں مارچو شکتی شمگلن ہوا اور یہ واسویک میں پورے مدی بھارت میں ہمارا چھنڈ باڑا ہے جو کہ پرکرٹی اور سنسکرٹی پرادھان ہماری پرمپرائیں ہیں اور آج اس ماتر شکتی شمگلن میں سب نے ملکے شکتی کی ایشور کی شکون اپاسنا کرنے کا سنگتل پلیا اور جنم دینے والی اس جنمی کے پرتی وہ گاؤنگر کو جو جیون دے رہی ہے وہ جیون دائنی کے پرتی وہ پراشرمتا اور سنبنتا کا جو آدھار ہے ہماری گاؤں ماتا اس کے پرتی اور اس دھرتی کے سنگار کے پرتی جس کو ہم پرچھل مولتے ہیں یہ ماں کے اس سنگار کے لیے آدھ سنگل پت ہوئے اور اس راست ماتا کے پرتی اس سیوہ بھاؤں کو آج یہاں بڑی کمانگ اور ہوتساہ کے ساتھ جو ہے بھٹ پریمیوں نے ان ماتاؤں کی سیوہ کا سنگل پلیا ہے شکتی کی سگون اپاسنا کا سندیش آدھی در ہوا ہے رشتو کو شمزار کر دینے والے معاملی لگتار سامنے آتے رہی ہیں ایک اور معاملہ بیتول سے آتا ہوا دکھائی دیرہ چاپر بیتول جلے کے شاپور تھانا شیطر کے گرام کوئل بڑی میں ایک یوک نے پتنی کے آویت سنبھنوں کے سندھے کے چلتے کے یوک کو موت کے گھاٹ اتار دیا آروپی کو اپنی پتنی سے